السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخابت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 36 امام شافی رحمت اللہ علی نے موتہ امام مالک امام مالک سے پڑی امام مالک امام شافی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ بہت بڑا آدمی بنے گئے یہ یتیم ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں ان کے والدہ بیوہ تھی ان کے خالہ بھی بیوہ تھی اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور مکہ زندے کے مکہ 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 زندے کی گزری بعد میں حالات آئے جب شافی بنے بڑے عالم بنے حالات آئے تو اس حالات کے وجہ سے انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور مصر جا کر انہیں زندے کی گزری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی قبر ہے مصر میں کیا ان کے بارے میں لکھا ہے یہ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حدیث قدر سننے کے لیے قلم تھانی ان کے پاس کاغذ تھانی ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ صاحب میں دیکھوں کوئی مجھے کاغذ کلم دے لیکن ہر آدمی لکھ رہا تھا مانگنا ٹھیک مانگنا ٹھیک نہیں امام مالک کے منظر دیکھ رہے تھے چنانچہ وہ اپنی انگلی سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا امام شافی نے امام مالک جب درست سے فارغ ہو گئے تو امام شافی امام مالک کے قریب بڑے ہو گئے مسجد نبی میں امام مالک نے انہوں نے ڈاٹا یقابی ساری مخلوق جو ہے وہ تو حدی سے لکھ رہی تھی اور تم بیٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے انہوں نے فرمایا حدیث میں کھیل نہیں رہا تھا میں حدیثیں لکھ رہا تھا میں حدیثیں کیسے لکھ رہے تھے تم تم تو حدیثیں پر اپنی انگلی سے کچھ کھیل رہے تھے فرمایا نینی میں کھیل نہیں رہا تھا میں اصل میں حدیثیں پر لکھ رہا تھا لیکن اصل میں دل پر لکھ رہا تھا آپ نے اتنی حدیث بیان کی ایک سو پینسٹھ یا دو سو پینسٹھ مجھے فاطر یاد نہیں رہا یہ ساری حدیثیں میں نے حفظ کر لی ہیں امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ نماز کے بعد جمع کرتا ہوں بیان کرو سب کے سامنے چنانچ امام مالک نے نماز کے بعد سارے طلبہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کھڑے ہو کر بیان کرو حدیثیں ساری حدیثیں امام شافی نے جیسی روایت تھی روایتن دراہتن جیسا بھی تھا امام شافی نے پڑھ کے سنا دی امام مالک کے دل میں ان کا بڑا قدر ہوئی بڑا آدمی ہے تم کیسے آئے ہو باپ کا انتقال ہو چکا ہے امام میری مکہ میں ہے امام مالک نے کہا کہ چولے میرے گھر پر آ جاؤ تو اپنے گھر پر رکھا امام مالک کے بیٹیاں بہت تھی ان کے بیٹوں کے بارے بھی مجھے علم نہیں ہے لیکن بیٹیاں امام مالک کی بہت تھی تیمہ مالک کے بیٹیاں اور وہ بھی جوان یہ بھی جوانی پہ پہنچ رہے تھے تو چنانچہ جو ہے وہ لانا خدمت کرنا بسترفر کر دینا شافی آیا شافی آیا شافی آیا پورے موقت امام مالک انہوں نے امام شافی نے امام مالک سے بنی جب فارع ہو گئے تیمہ مالک نے کئی نصیحتیں کی کئی نصیحتیں کی بیٹا یہ کرنا بیٹا یہ کرنا بیٹا یہ کرنا بیٹا یہ کرنا ان میں ایک اہم نصیحت کی کہ بیٹا سخابت ضرور کرنا کسی دن سخابت کو مت بھولنا صدقے کو مت بھولنا صدقہ جو ہے تیرے سے بلاؤں کو بھی دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی خیر بھی تیری طرف آئے گی وہ میں کبھی کبھی انشاءاللہ مجھے وقت ملا تو امام مالک نے امام شافی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبی میں جب موات امام مالک سے فارع ہوئے ہیں جو نصیحت کی ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ گناہ بھی دنگا بڑے عجیب و غریب نصیحت کی ہر استاز اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے امام ابو حنیفہ الگ نصیحت کرتے تھے اپنے استازوں کو امام ابو یوسف جہاں وہ الگ نصیحت کرتے تھے عبداللہ ابنی مبارک الگ نصیحت کرتے تھے بڑے لوگ تھے امام مالک نے بھی نصیحت کی امام شافی کہتے تھے کہ میں امام مالک کی ساتھ جب بھی جاتا تھا گھر میں کہیں پر بھی تو امام مالک سخاوت بہت کرتے تھے حالانکہ غریب تھے ایک دور امام مالک پر روح گزرہ ہے کہ بہت ہی تنگ دستی کا زمانہ تھا امام مالک کا بعد میں اللہ تعالی نے ان کو فوت و ہاتھ دیئے پورا امام شافی اور امام مالک کا قصہ میں کئی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سخاوت کیجئے سخاوت کیجئے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیں جب ارسات رب جعل لی نقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ تعالی یدعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین